بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شگر کے مریضوں کے لیے جو رمضان کے بارے میں ہدایات ہیں اس کے بارے میں ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی آج جو لوگ اورل ٹیبلٹ لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے جو لوگ جن کا شگر لیول بالکل کنٹرول ہو اور وہ ٹیبلٹ لے رہے ہیں ہو تو وہ روزے ان کو رکھنے چاہیے لیکن اس میں یہ ہے کہ دو قسم کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں ایک نہار موالی ہوتی ہے ایک جو ہوتی ہے وہ کانے کے بعد لینے ہوتی ہے تو اس میں آپ کوشش کریں کہ جو نہار موالی ہے وہ ٹیبلٹ جو آپ صبح ہو لیتے ہیں تو رمضان میں وہ ٹیبلٹ آپ افطاری کے ساتھ لے لیں جب آپ افطار کرتے ہیں تو اس وقت وہ آپ دوائی کھا لیں اور وہ گولی اس کے بعد جو آپ کی افطاری ہے وہ تھوڑا سا آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ تک اس کے بعد کھانا کھا لیں تو اور جو دوسری ٹیبلٹ ہیں اکثر دو دو ٹیبلٹس وہ لے رہے ہوتے ہیں جو کھانے کے بعد لینے ہوتی ہے تو وہ کوشش کریں وہ سہری کے ٹائم پہ لیں سہری ٹائم پہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا تو اس طرح سے آپ اپنی جو ٹیبلٹس ہیں ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کا شگر لیول کنٹرول نہ ہو اور وہ ان کو بھوک اور بیاس بھی زیادہ لگتی ہو تو ایک اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ وہ آپ کے شگر لیول کو آپ کی ٹیبلٹس میں چینجز کر لیں اور آپ کا شگر لیول کنٹرول ہو جائے جب کنٹرول ہو جائے تو اس کے بعد اگر آپ کی بھوک اور پیاس بھی اتنی زیادہ نہ ہو برداشت کر سکتے ہوں تو پھر آپ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے وہ لوگ جو انسلین پر ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ جن کی اگر لوڈوز انسلین ہیں اور اکثر جو عام لوگ انسلین لے رہے ہوتے ہیں وہ دو ٹائم کی ہوتی ہیں تو آپ اگر باقی دنوں میں بھی آپ ٹرائی کر لیں تھوڑا کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں اپنی بھوک اور پیاس کو تو انسلین بھی آپ افتاری کے وقت اور سہری کے وقت انسلین لیں کھانے سے تھوڑا سا پہلے اور اس کے بعد تھوڑی سی جو اپنی ڈوز کی ایڈجسمنٹ ہے خاص کر جو سہری کے وقت آپ جو انسلین کی ڈوز لے رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کم کر دیں اس لیے کہ جو پھر ٹائم ہوتا ہے روزے کا وہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس میں شوگر لیول کے کم ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑی سی جو یونٹس ہیں آپ کے وہ اس ٹائم کم ہوں اور جو افتاری کے وقت بھی ہیں اس میں بھی تھوڑی سی کمی لانی چاہیے لیکن آپ کے بلڈ شوگر لیول کے مطابق تو زیادہ بہتر ہے کہ جو انسلین لے رہے ہیں وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس سے مشورہ کریں اگر وہ آپ کو تجویز کرے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ لیں اور وہ آپ کی جو ڈوز کی ایڈجسمنٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے کر لیں گے تھینک یو ویری مچ